بلکل جس طرح لاہور شہر میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قلت کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح جو عدویات ہیں ان کو بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت سی عدویات جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں اور کچھ عدویات جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے خریدنا ناممکن ہوتا جارہا ہے میں اس وقت نو ہسپتال کے سامنے جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر موجود ہوں اور انہی کے اونرز جتنے بھی ہیں ان سے جانتی ہوں کہ آخر کار کیا صورتحال انہیں دیکھنا پڑ رہی ہے کیا کوئی میڈیسنز جو ہیں وہ شورٹیج بھی ہے اور اگر شورٹیج ہے تو کیا وجہات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں سو میں سے سیمیٹی پرسنٹ جو میڈیسن ہے وہ نایاب ہے نہیں آ رہی لوگ بجارے پیسے کیسے کیسے لوگ مجبور آتے ہیں آویلیبل نہیں ہیں جو سامنہ میٹر پیسے سال لاکھ یہ تھا نا وہ سیمیٹی روپیس کا وہ آن نینٹی گئے تو تبادل جو ہیں وہ بھی میڈیسن شورٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیسن بار بار پرسکرائب کی جا رہی ہیں وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ابھی تک جو خام مال ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا جس کی وجہ سے فارماسوٹیکل کمپنیز کے لیے جو عدویات کی تیاری ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف فارماسوٹیکل کمپنیز کی طرف سے بھی یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ اگر انہیں پانچ جنوری تک جتنے بھی یہ خام مال ہے ان کے ٹرک جو ہیں وہ نہ وہاں سے آئے یہاں پر تو وہ ہڑتال پر بھی جا سکتے ہیں